سرکار ہم نے اپنے دیش کی عارتھک استطیق کو صدھارنے کے لیے بہت پیاس کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں دیوی دیتاؤں کے عشیرواد کی بھی افشکتہ ہے اور ان سب چیزوں کی مار ہماری دیش کے ایک عام آدمی کو بھگتنی پڑتی ہے ہم سب جتنے بزنس کرتے ہیں ویپاری ہیں انڈسٹریلسٹ ہیں سب لوگ اپنے اپنے یہاں اپنے کمرے میں ضرور لکشمی جی کی اور گنیش جی کی مورتی لگا کے رکھتے ہیں اور روز صبح کام شروع کرنے کے پہلے ان کی پوجہ کرتے ہیں آج میری کیندر سرکار سے پردھان منتری جی سے اپیل ہے بھارتیہ کرنسی کے اوپر ایک طرف گاندھی جی کی تصویر ہے وہ ویسے ہی رہنی چاہیے لیکن دوسری طرف شری گنیش جی کی اور شری لکشمی جی کی تصویر بھارتیہ کرنسی کے اوپر لگائی جائے جیسا میں نے کہا کہ ہمیں اپنی ارث ویبستہ کو صدھارنے کے لیے بھارت کو آگے ترقی دینے کے لیے بہت سارے افرٹس کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیوی دیوتاوں کے عاشرواد کی بھی ضرورت ہے ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ارث ویبستہ بھارتی ارث ویبستہ کی ستھی بہت اچھی نہیں اس خبر پر ہمارے ساتھ آتا ویبانشو ہمارے ساتھ موجود ہے ویبانشو دلی کے مکہ منتری عدوین کے جیوان نے پردان منتری موڈی سے گجارش کی ہے کہ بھارتی کرنسی کو مجبوط کرنے کے لیے لکشمی گنیش کی تصویر نوٹوں کی دوسری طرف چھاپنی چاہیے ایک طرف گاندھی جی کی اور دوسری طرف لکشمی گنیش کی چھوی کو اکیرا جانا چاہیے جسے کی بھارتی بھگوان شریف بھرکشمی اور گنیش جی کی ان کو آشیرات راپت ہو اور بھارت کی آرث ورستہ سدھر سکے یہ کون سا نیا ان کا ایک پیترہ ہے جسے سکھ سملیدھی اور بکاس ہو سکے اور ساتھ ہی انہوں نے ایک طرف کہا کہ میں نوٹ بدلنے کو نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جو سبکلیشن میں نوٹ ہیں ان کو جھوڑ کر جو نئے نوٹ چھاتے جا رہے ہیں اس پر مہاسمہ گانی کی تصویر کے ساتھ تیسے لکشمی گریش کی تصویر کو لگائے جائے جس سے کہیں نہ کہیں سکھ سملیدھی آئے اور ارث ورستہ میں صدھار ہو سکے تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو اس کو لے کر جہاں ایک طرف وہ ہندوکو کارڈ کھلتے ہوئے میں جلا رہا ہے وہی اب بیپکس اس کو لے کر اپنے کہیں نہ کہیں سیاسی جو جو گھماسان ہے وہ اس پر ٹیگھ ہونے جا رہا ہے وہی آپ کو بتائیں کہ مکہ منتی اوزند کے جیوال نے کہا کہ 75 سال سے دیس کہیں نہ کہیں آجلی بکاس کی مفتار نہیں چھو سکا ہے ساتھی ساتھ ہے اپنا دیس گریب دیس مانا جاتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ لکھنی گریز کی تصویر لگنے کے بعد کہیں نہ کہیں بھارت ایک بکتن دیسوں میں کی نل دینا جائے گا وہی انہوں نے ناجل کے جو ارث ورستہ ہے اس میں صاف طور سے دیس کی ورشت منتری نمبلہ سیتا ممن کو ساتھ کے ہوئے کہا کہ کہیں نہ کہیں لکھنی گریز کی پتما ہونے کے بعد جو روپیہ ہے وہ ڈالر سے اوپر جائے گا اور ان کا صاف طور سے کہیں نہ کہیں یہ ورشت منتری کو نسانہ ہے وہیں آپ کو بتائیں کہ سمریدی کے لیے پراتھنا بھی کیا انہوں نے اور کہا کہ اگر ہم دیوالی کی تیوہار کو منائے ہیں پورا دیس لکھنی گریز کا پوجہ ارثنا کیا ہے سکھ سمریدی اور دھن کی پرابطی کو لے کر سبھی لوگوں نے پوجہ ارثنا کی ہے تو اسی دیوالی پہ انہوں نے کینڈر سرکار یعنی کی موڈی سرکار کو اپیل کیا ہے کہ وہ جلد سے جلد لکھنی گریز کی بھی تصویر لگائی جائے وہیں آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر دیکھیں تو آم آدھی پارٹی اسکول اسپطال اور بہتر انفرا کے رکھنے کا لگتار پنجاب اور دلی میں کاریرت ہے اور انہیں تتہ میں گرانے کا موقع ملے تو ہر ایک جگہ پر اسی پر کام کرے گی ساتھی آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں آج پردھان منتری اور ساتھی ساتھ دیس کی ویس منتری پر کٹاک کرتے ہوئے یہ کارڈ کھیلا ہندوٹوں کا کارڈ کھیلا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جہاں گجوات اور ہیمانچل میں ویدان سوال چناؤ ہے آجاب سلیتہ لگ چکی ہے چناؤ کی تسیوں کی گھوستہ ہو چکی ہے تو اوٹ کس کورنٹ بیٹھتا ہے وہ نتیجوں کے بعد صاف ہوگا ملیشی مظہر کہیں نہ کہیں یہ بیان جو سیاسی حلچل ہے اس کو تیز کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے ویدان سوال چناؤ اور دوہزار چوبیس کو لے کر ایک نئی رڑنیتی ہے کہیں نہ کہیں ادوین کیجیوال اپنا رہے ہیں جس میں انہوں نے بھارتی سمودائے کی جو بھاونائیں ہوتی ہیں اپنے آستہ کے پرتی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور لکشمی گڑیس بھی کہیں نہ کہیں اسی کو لے کر انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسٹن سوچا ہوگا کہ وہاں پھر سے سرکھیوں میں آئے اور یہ ایک بڑا مدہ ہے کہ گاندی جی کی ایک طرف مورتی فوٹو لگی ہوئے دوسری طرف لکشمی گڑیس کی چن لگائے جائیں جس سے کہ بھارتی سمودائے بھارتی جنتہ کے کہیں نہ کہیں دلوں میں آپ ایک بات جگہ بنا پائے آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کتنا فائدہ ان کو ملنے والا ہے جی بالکل منیج جی کا بات کی جائے تو ابھی اگر کہیں نہ کہیں دیکھیں تو گجوان چناؤں میں اس پار عام آدمی پارٹی پورجور طریقے سے اپنا دم لگا کر چناؤں لرہی ہے اور اسے ٹھیک پہلے دلی کے سیم کے جیوال کا یہ بیان اب چناؤں بھی اُلَٹ پیر کی طرف اتارہ کرتا ہے وہ آنے والے دنوں میں اس بات کا ساپ ہو پائے گا کہ اس سے ہندو تو کارڈ کا کیا فائدہ ہوا مگر کہیں نہ کہیں نکائے چناؤں عصر پردیس میں ہے ساتھی ساتھ یہاں بھی آم آدمی پارٹی اپنا دم خم لگا رہی ہے تو آنے والے جہاں بھی چناؤں ہے وہاں پر اسے ہندو تو کارڈ کا کیا نتیجہ آتا ہے وہ بیڈانسوات چناؤں کے بعد کہنا ساپ ہوگا مگر کہیں نہ کہیں ملیش کے اگر دیکھا جائے تو اس بیان کے بعد سیاسی جو سرگرنیاں ہیں وہ تیج ہو گئی ہیں اور پک اور مپک پوری طرح سے اس پر کہیں نہ نہ نہیں آم آدمی پارٹی کے کارے کرتا ہے اس پر حامی بھرتے ہوئے مجر آ رہے ہیں جہاں اسے پر نیس کے چناؤں بھاری اور راجتہ و سانسر تنجا سنگھ بھی اسی بات کو گھراتے ہیں تو وہی بھاتپا کے پروکتہ سمیت پاترہ کی طرف سے اس پر پلکھوار کرتے ہوئے اس کا پرجوں بیروض کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں آجتہ کے ساتھ کھلوار ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں ہیمانچل اور گجوات میں بیڈانسوات چناؤں ہیں تو اس کے نتیجے کیا آتے ہیں اور اس کے جو سیاسی فائدے نکالنے کی بات کا ہے تو اس کے کیا سیاسی فائدے نکلتے ہیں وہ نتیجوں کے پاتھ کہنا ساپ ہوگا جی جی بیڈانسو فیلال کیجویوال نے اپنے سیاسی داؤں پیج کی جو پتنگ ہے اس کو اڑا دیا ہے فیلال اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنواد اتر ریلوے لکھناؤ منڈل پرشاہسن نے ایک طرح پھر پلیٹ فارم ٹکٹ کی در مہنگی کر دی ہے تیس روپے سے پچاس روپے کی نئے در لاغو ہو گئی ہے اور چھے نمبر تک رہے گی وہیں ٹکٹ کے دام بڑھنے کو لے کر پرجنوں کو اسٹیشن چھوڑنے آئے لوگوں نے ویروت کیا ہے ساتھی ٹکٹ دینے والے وینڈر سے لوگوں کی بحث بھی ہوئی ہے درسل لیلے پرشاہسن نے بھیڑ کو نینتر کرنے کے لیے سرکشا کے نام پر گھت ایک اکٹوبر کو دس روپے پلیٹ فارم ٹکٹ تیس روپے کا کر دیا تھا اب یہ بڑھ کر پچاس روپے پرتیوکتی کر دیا گیا ہے اتر ملوے پساسم کی طرف سے پلیٹ فارم ٹکٹو کی قیمتوں میں پھر اضافہ کیا گیا ہے اگامی تیوہار ایوام سرکشا کی درستی کو دیکھتے ہوئے پلیٹ فارم کے ٹکٹو کو اب پچاس روپے میں بیچا جا رہا ہے اس وقت ہم ایک ویلویسٹیشن پہ ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے ٹکٹ گھر ہے اور اگر بات کی جائے تو حال پل حال میں اگر دیکھیں تو پہلے ٹکٹو کا دام تیس روپے کیا گیا اور اس کے ٹھیک باد اب ٹکٹ پچاس روپے میں بکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہی آپ کو بتایا کہ اس کے کہا جا رہا ہے ویلوے پرساسم کی طرف سے کہ بھیر کو نیانترن کرنے اور شرکشا کے نام پر کہیں نہ کہیں اس ٹکٹوں کا اجابہ کیا گیا ہے وہی آپ کو بتا دے کہ آج سے آنے والے 6 نومبر تک جو ویلوے میں پلیٹ فارم ٹکٹ ہوتے ہیں جو اپنے یادیوں کے ساتھ پاویزن آتے ہیں وہ اپنے پلیٹ فارم ٹکٹ کو اب پچاس روپے میں خریدیں گے وہی آپ کو بتا دے کہ ایک اکٹوبر کو دس روپے میں بھیتنے والا ویلوے ٹکٹ جو پلیٹ فارم ٹکٹ پہلے تیس کیا گیا اس کے بعد کہیں نہ کہیں ویلوے سٹیسنوں پہ بھیر نیانتر نہیں ہو سکا جس کے بعد ویل پساسن کی طرف سے اب پچاس روپے کیا گیا ہے وہی آپ کو بتا دے کہ یہ اگر دیکھا جائے تو ایوکھا گینٹ بارابنکی اکبرپور سہجا گنج جونپور سلطانپور وائی بریلی بھدوہی بتاگر انہوں پلیٹ فارم پہ جو پلیٹ فارم ٹکٹ ہے وہ پچاس کے ملیں گے اور ساتھ ہی اگر بات کی جائے کانکو کے اندر میں تو کانکو کے اندر میں اسے پتالی سپرم بھی جا جائے گا کہیں نہ کہیں ویلوے بھوٹ ساسن کا کہنا ہے کہ پلیٹ فارموں پر بھا 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 کہ وہاں کو دیکھتے ہو بھیر ہے اس میں کہیں نہ کہیں گھٹو تری ہے اس میں بھیر کو کم کرنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ سرکسہ کے انتظام کو دیکھتے ہو لیا کیا گیا ہے اس خبر پہ ہمارے ساتھ ویبانشو ہے ویبانشو ریولے پرشاہ ساتھ نے بھیر کو نیانتر کرنے کے لیے جیسا کہ پرشاہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے سرکسہ کے نام پر ایک اکٹوبر سے دیس روپے پرنیٹ فارم ٹکٹ تھا پہلے اب تیس روپے کر دیا گیا ہے اب اسے بڑا کہ پچاس روپے پتری وقتی کر دیا گیا ہے اسے کتنی زیادہ یاتریوں کو اور ان کو چھوڑنے آئے وقتیوں کے سمسکرہ ہو رہی ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے جی آپ کو ملیسی آپ کو بتا دے کہ اتھر ویلوے لکھنو منڈل پساسن کی طرف سے جو پلیٹ فارم ٹکٹ ہے اس کو پچاس روپے کر دیا گیا ہے اور اس کا دلیل دیا گیا ہے کہ جو پلیٹ فارموں پر اترکت بھیر آ رہی تھی اور ساتھی ساتھ سوڑکھا کے ویشتی کے چلتے 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 وہیں آپ کو بتا دے کہ ایک اکتوبر کو جو ٹکٹوں کی قیمت تھی پلیٹ فارم ٹکٹوں کی قیمت تھی اس کو دس روپے سے پڑھا کر تیس روپے کیا گیا تھا اس کے بعد بھی بدلاو نہیں آیا تو آج ایک بار پھر اتھر ویلوے لکھنو منڈل پساسن کی طرف سے ٹکٹوں کا دام تیس روپے سے بڑھا کر پچاس روپے کر دیا گیا اور اسے صاحب طور سے کہنا تھا کہ ایک اکتوبر کو جو ٹکٹوں کا دام دس روپے سے تیس روپے کیا گیا تھا اس کے باوجود کہیں نہ کہیں جو بھیر تھا اس میں اجافہ ہوئے جاوا تھا اور ساتھی ساتھ سوچھا کے درستی سے اس پیسوں کا بھر جانا ایک تہی کارے نہیں تھا جس کے چلتے وہی اگر بات کی جائے تو لکنہو کے چاہبانگ ویلوے سٹیسن پر اس کو لے کر جو یاتری ہیں ان کے پریجن ہیں ان کے بیچ اور دیاکی ویلوے کے بیچ ایک لوگ جھوک بھی سامنے آئی اس میں صاحب طور سے یہ کہنا تھا کہ اگر ہم آتے ہیں ڈروپ کرنے اور ڈیڑھ سو کی ٹکٹ کہیں جنول کی ہے تو ہم پچاس روپے پلیٹ فارم ٹکٹ کیوں دے وہی آپ کو بتائے کی ویلوے کے تمام اچھا دھیکاریوں کا کہنا ہے کہ جہاں ویلوے سٹیسن پر ایک یاتری کے ساتھ تین پریجن آ رہے ہیں اس میں روک تھام کے لیے اور ٹکٹوں میں کہیں نہ کہیں لیکھے ویلوے سٹیسن کا تریکٹ بھیر آ رہی ہے اس میں روک تھام اور سرچھا کے انتظامات میں کہیں نہ کہیں سید نہ لگے اس کو لے کر ایر ویلوے سٹیسن کی آنے والے سمائے میں 6 نومبر کے بعد جب آپ نے پریجنوں سے بات کری تو انہوں نے اپنی اس پر شکایت ضرور درچ کرائی دوئے آکروشد بھی نظر آئے ہوں گے اس پر یہ کہ جب دس روپے کا ٹکٹ تیس روپے ہو گیا پچاس روپے بڑھا دیا گیا تو کہیں نہ کہیں اب اپنے پریجنوں چھوڑنے آنے پر ان کی جو دو تیس لوگ چھوڑنے آتے ہیں ان کو سب کو اتنا ٹکٹ دینا پڑے گا بہت ہی گریم جنتہ بھی ان کو بھی سمسیوں کو سامنا کرنا پڑے گا ادھکاریوں کا اس پر کیا کہنا ہو اور پریجنوں کا کیا کہنا ہے اس پر آ رہا ہے وہ کتنے اس سے نراز دکھائی دے رہے ہیں آپ کو بانی سے اب بات کی جائے ادھکاریوں کا صاف طور پر کہنا ہے کسے وہاروں کو وشتی میں رکھتے ہوئے اور ریلپے ایک طرح سے دیکھیں تو ہر ایک جنگوں پر ریلپے کے جو جہاں بھی بیست ہیں وہاں پہ یہ نیم لگائے گئے ہیں اگر بات کی جائے تو اکبرپور بارابنکی گونڈا ایوزیا جون پور پہجاباد سمیت کئی کانچور تمام جگہوں پر اجابہ کیا گیا ہے اگر کانچور کی بات کریں تو یہاں 45 سب سے رکھا گیا ہے اور انہی جو بینی سٹیشنٹ ہیں وہاں پہ 50 سب سے رکھا گیا ہے اور صاحب طور پر ان کا کہنا ہے کہ سب سے رکھا کی درستی اور بھیر کو کم کرنے کے درستی کے جگت سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے وہاں اگر ادھکاریوں کی بات کریں عام پریجنوں کی بات کریں جو یاتریوں کے ساتھ ان کے پریجن آ رہے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس ویڈ سے بڑھنے سے ہم جو سواریوں کے ساتھ جو ان کا سامان ہوتا انہیں لے کر پرکپورم تک ویڈ تک انہیں دروپ کرنے آتے ہیں اسے بھاری مسئلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد اس کو کم کیا جائے مگر ویڈے بورٹ پساسن کا کہنا ہے کہ کم سے کم لوگ آئے ویڈ پر سیسن پر اور منیج دی کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو سبچھا کی درستی سے ایک بہتر فیصلہ ہے جسے کچھ کہیں نہ کہیں دیکھیں تو کچھ انہونی نہ ہو سکے جس کو لے کر یہ فیصلہ سنائے گیا ہے جی بھانشو اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے بات دیپا والی پر آتش باجی چلی نتیزہ اگلی صبح سامنے آیا دیپا والی کے بعد رازدھانی لکناؤ سمیت پردیش کے کئی جلوں میں ائر کوالٹی ڈاٹا کافی خطرناک اس طرح پر پہنچ گیا بدوار کے صبح پردیش کے زیادہ تر پرمک شہریں خراب اس طرح کی شیڑی میں درج کیا گیا اس میں سب سے زیادہ خراب کالٹی اس طرح مراد آباد اور گازی آباد میں پائی گئی ہے جو صحت کے لئے بہت دھانی کارک ہے لکناؤ میں ککرل سب سے زیادہ پدوشیت رہا ہے اس خبر پر مہمائے سمادہ تھا گورو اس پر مہمائے ساندھ موجود ہے گورو دیپا والی کے آتش باجی کے بعد واتا وران میں پولوشن ہی پولوشن ہے اور پولوشن کا استر گازی آباد سعید لکناؤ کے ککرل چھت میں بھی سب سے زیادہ پائے گیا ہے اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جانکاری آرہی ہے کھو سکتا ہے لکناؤ میں نہیں رہے گا پہ جب ایک تو ہے جیرسو سے اوپر جاتا ہے دوسرے اوپر چلا جاتا ہے تو یہ لوگ کے لئے لکناؤں ہے تو انسیر اوپر بات کریں تو گینڈ بر میں مریض پندل آس پی جانا لوگ ہر باس پدوشن کی کار مر جاتے ہیں جو کو دم آس تمام جسی تمام بیماریاں ہو جاتے ہیں تو یہاں پر تمام سرے کی اتکیلی کی جاتی ہے جنلی میں بھی پتا کے بیماریاں تو اس کے بعد تھی جنلی میں جو کیا ہے وہ چینسوں سے اوپر چلا گیا تار چینسوں بیا تو یہاں پر بیماریاں کی بات جو جنٹا نے پتا کے چلا ہے اس کا نتریہ ہے ہوا کہ پیڈوشن جاں پر بڑا اس کے لئے لکناؤں کی بات کریں پیڈوشن رہا حالانکہ اس بار پوڑی شیو امی رہی رکی کہ جو کہیں پہیئے یہ بات کریں ہم الیگنٹ کی بات کھنڈا نگر کی بات کریں یہاں پر پیڈوشن رہا ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ پیڈوشن جارا پایا گیا تو اسے روپ سے پیڈوشن رہا ہے نئی جگہ سببت ہوئی ہے دا پر پیڈوشن جارا پایا گیا اس کے لئے میں آپ کو تارک اس کے لئے پیڈوشن کے لئے باگے ہی جمعران نہیں ہوتے پیڈوشن نہیں ہوتے 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 پیڈوشن کی بات کریں اور اگر ہم آتی جوازی کی بات کریں تو یہاں پر جنتا کو بھی سوئیو کرنا پڑے گا اور ہم جاتے ہیں کہ سوہ ساہبہ میں سوہ سے ایک ہوئے میں ہم ساہ سنوشن سوہ سنوشن ساہ پر جنتا کو جاور ہونا پڑے گا پاکے ہم گن چلا ہی ہوتے ایک واتی انجا پتہ نہیں پر جسے ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ کے ہی چیز میرا نہیں ہے منی جو آپ کے جو انفیٹ بہان ہے جیزل سے بہان ہے وہ بھی ایک ہے کہ جمعہ دار لگاتار تراغ بڑھ رہی ہے ہم سی انجی کی بات کرتے ہیں ملکٹرک گالیوں کی بات کرتے ہیں پر ابھی بھی الیشترک شین کہ سی انجی جو گالیوں کا چلنے نکتا جارہ نہیں ہوپایا ہے پر ابھی بھی پیٹرل گالی اور دیل جاری بہان چل لئی ہے کچھ انبیڑ بھی بہان چل لئی ہے اور ساتن کی بیوستہ کے ساتھ جاربا ہی ہوتی ہے پر ساتھ بھی سسر پر نیو پاکی ہے کھر بانوں کو جبت کیا جائے ان بہانوں کو جسران کو روکا جائے لیکن اسے ساری جمعیداری یہاں پر پٹا کے کلانے والوں کی نہیں ہیں یہاں پر گرگرٹا کی سممند بیوستہ یہاں پر جو گاڑیے سلتی ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے بیجل بہان بھی چل لہے چل لہے جو انبیڈ ہے وہ بھی چل لہے اور گاڑیے ہیں پرالی جو جلائی جاتی ہے اس کا بھی سمجھ کرنے منیس یہاں پر ہے تو یہاں پر سبسل ہی کام جروری ہے یہاں پر بہانوں پر روک بھی لگانی پڑے گی انکہ چلنی بھی ہمان چلنہ پڑے گا انبیڈ بہانے ہم کو بھی روٹ چٹانا پڑے گا پرالی پر بندن بھی دیان لینا پڑے گا اور جو چکتہ کو بھی آور کرنا پڑے گا کہ دیوالی کو پناہ کے دوالی منانا یہ ضروری نہیں ہے جہاں پرالی جلانا ہی ایک نہیں تھا کہ پولوشن اس سے بڑا ہے ہمارے پاس جو وہاں چلنے ہیں بہت پرانے وہاں چلنے ہیں جس سے بہت ہی زیادہ ڈیزل وہاں نے کافی زیادہ پولوٹیڈ واتاورن کو کر رہے ہیں ساتھ میں دیپاولی کی راتری کے بارہ ایک بجے کے آس پاس ہی آپ نے دیکھا ہوا کہ ایرڈ کوالٹی کافی خراب ہو چکی تھی جبکہ پرشاہسن نے یہ سکت آدیش دے رکھا تھا کہ خطرناک پٹاکیں نہ دگا جائیں بڑے پٹاکیں نہ دیں جسے پولووشن فیلتا ہے اس کے بعد بڑی ماترہ میں پٹاکیں دھگائے گئے ہیں پرشاہسن کو اور دور سونے کی مجھے لگتا ہے کہ آپ شکتا ہے گورو جی جنر کو میں نے یہاں پر پرشاہسن کو سوچنا پڑے گا یہاں پر اپنی لینک کیام جلے گا جہاں ڈنڈی کی نیچی رکھنی پڑے گی تو جنڈی کی نیچی رکھے گی تب ہی سے تب ہی مانتاکتے ہیں کہ آٹس بھائی بھی کو جوزن لگی پر ہم ناملہ آپ کو پہلے دیکھایا کہ کبھل آٹس بھائی جنگیدار نہیں ہے یہاں پر فرداتہ بڑھائی بان جو کہ انفیٹا وہ بھی جنگیدار ہے یہاں پر ڈیل چالی چنپو بھی جنگیدار ہے یہاں پر پیل جی کو برابا دینا پڑے گا یہاں پر الیکٹرک برانوں اور جو سجلو پر جائے گا یہ سواس کے لیے اپنے نئے سواس کے لیے نفتان ڈائیک ہے اور دیس پر اسے ہم کو دیگھنا پڑے گا اور کبھل کبھل ایک دن منتی کرنے پڑے گی ایک دن منتی کرنے پڑے گی اور تمام طرح جو پڑا رہے ہیں ان کو پڑھنے کرنا پڑے گا اور ایک دن کرنا پڑے گا جی وارہ واتا ورانوں کو شد بنانے کے لیے رشاسن کو بھی اس پہ خاص مستعد اپنی رنڈیتی بنانی پڑے گی جس سے کی جو پولوشن فیلانے والے زیادہ وہان ہیں ان کو بھی ان کا بھی انتظام کیا جائے فیلال اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات ہردوئی میں ڈینگو مریضوں کی سنکیہ دن و دن بڑھتی جا رہی ہے عالم یہ ہے کہ گزرے ایک ماہ میں دو سو پچاس زیادہ ڈینگو مریض سامنے آ چکے ہیں اب عالم یہ ہے کہ پیتھالوجی میں ہو رہی خون کی جانچ میں پیتی دن دس زیادہ سلایوہ پوزٹی پائے جا رہا ہے پیتیس میں بڑھتے ڈینگو اور ملیریہ سنکٹ کو دیکھتے ہوئے سواس بیواغ کے مہاندی دشاک نے سواس بیواغ کے ڈاکٹروں اور کمچاریوں کی دیپاولی کے دوران وہاں چھٹی تک کینسل کر دی ہے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ڈینگو کا کہہر ہردوئی سے یہ ایک بڑی چنتا جنہ خبر ہے اس خبر پر ہمیں ساتھ سمالاتا ہردوئی سے ہرش موجود ہیں ہرش چاروں طرف گندیگی کے آمبار ہے اور ڈینگو کے بڑھتے پرکوب سے جنتا بے حال ہے کیا کہیں گے آپ ہردوئی میں سرکاری آکڑے بکھا رہے ہیں کونچاس ہیں لیکن جو لگاتار یہاں کی پتھا بازی ہے اس میں دس اگر ٹریسٹ ہوتے ہیں تو دس لائبہ جو ہے ان کا پاسٹی باتا ہے لیکن پرائے دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں کے جو نگرپالی کا کہیں نہیں کرا رہا ہے جگہ جگہ پانی بڑا ہے جگہ جگہ گندیگی کامبار ہے یہاں کے جب نگرپالی کا اجساسی ادھکاری ہیں ان سے بات کی گئی تو انہوں نے جو سیوجی نمبر ریسیب نہیں کرتے ہیں یہاں کے سیمو جو سیمو جو راجستیواری ہیں ان کو پانچ بار کال کی گئی لیکن کال ریسیب نہیں ہوئی جب دوسرے لوگوں نے کال کی تو بتاتے ہیں کہ نگرپالی کا اور نگرپنچار لگاتار چھڑکا کر رہے ہیں لیکن دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ یہ لگاتار کھانا پورتی کر رہے ہیں یہاں پر لگاتار یہاں پر ڈینگوں کے مروش بڑھ رہے ہیں اور یہاں گندگی کا امبار ہے ہرش پرشاہسن کی طرف سے سواتھ بواہ کی طرف سے یہ لاپروائی کب تک چلے گی کیسا کہ آپ رسکین پر میں دیکھ پاروں پانی بھرا پڑا ہے طلابوں پانی بھرا پڑا ہے مکشر تو پنپیں گے ہی ڈینگو اور ملیریہ جیسے بیماریاں بھی پنپیں گی اس کا خیمیجہ اٹھانا پڑے گی ان معصوب جنتہ کو جن کی اس میں جان چلے جائے گی میں جانا چاہتا ہوں ادکاریوں سے جب آپ نے سمبند میں بات کری ہے ان کا کیا کہنا ہے اور کتنا چھڑکا وہاں پہ ہو پا رہا ہے میں نے جو نگر پالی کا ساتھ سے ادکاری ہے روی سگلا ان کا کال لگایا تو انہوں نے کال رسیب کرنا اچھا نہیں سمجھا نہ ہی کوئی جواب دے رہا ہے جو یہاں کے سیمو جو ہیں راجس نیواری ان کو یہ سرکاری آکڑے ہی نہیں پتا ہے کہ کتنے یہاں پہ ڈینگو مریض ہیں وہ انچاس کی آکڑے دے رہا ہیں جبکہ ڈائیسو سے آدھیک یہاں پہ ڈینگو مریض نکل رہا ہے یہاں کی پاتھالا جی جو جانچ ہوتی ہے جو ناغرک ہیں وہاں پہ جو جانچ کرانے آتے ہیں جو جیسے سو کی جانچ ہوتی ہے دس لائیوار پاسٹی میں آتا ہے لیکن یہاں کے جمعے دار جو ہیں ادھگاری اور پرساشن بے خبر ہے کوئی بھی یہاں پہ سوست انترام نہیں ہے اگر سرکاری بیوستہ دیکھی جائے تو کوئی بھی بیوستہ نہیں ہے جو یہاں کے ڈینگو کے مریض ہیں اپنا علاج کرا سکیں ہر ڈینگو کے مریض کی سوست سیوہ کے لیے ان کی سرکشہ کے لیے ان کے خیال لکھنے کے لیے وہاں پہ اسپتالوں کی کیا استطیق آپ کے دیکھنے میں آ رہی کہ وہ کتنا ان ڈینگو مریضوں کو سودھا مہیا کرا پا رہے ہیں جو یہاں پہ ڈینسٹک ہاسپٹل جو ہے جو اس پہ میڈیکل میں تبلیغ ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ کوئی سرکاری سودھائے نہیں ہے اگر کوئی چانچ کرانے بھی جاتا ہے تو اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے نہ ہی یہاں پہ دبائی مہیا ہے اور نہ ہی اس طریقے سے کوئی چاک چوبند کرائی گئے سرکاری مہیا بلکل بھی بہت لچر بیوستہ ہے یہاں پہ جبکہ ان جگہ پہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ان میں جا کے ڈینگو کے مریض اپنا علاج کرا رہے ہیں لیکن سرکار کی طرف سے نہ ہی چھڑکا ہو رہا ہے اور نہ ہی کوئی جمعہ دار اپنی سودھ لے رہا ہے اس چیز کی سرکاری پیتھالوجی میں بھی کہا جا رہا ہے کہ سرکاری اسپرالوں میں جانے کے بعد بھی مریضوں کا خون کی جانچ نہیں ہو پا رہی انہیں پیتھالوجی میں جا کے اپنی جانچ کرانی پڑا رہی ہے اس کو لے کے کیا کہیں گے جو سرکاری جو یہاں پہ ہاسپٹل ہے وہاں پہ مریض جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے ریپورٹ جو ہے وہ چار بجے چھے بجے دیتے ہیں مریض اتنے میں اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ پرائیویٹ پیتھالوجی جو یہاں پہ ہیں وہاں پہ اپنا ٹریٹمنٹ کرا تا ہے وہاں پہ جانچے کرا تا ہے جیسے اپران پر اپنے پرائیویٹ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے علاج کرانے کے لیے لیکن جو یہاں کے جنمیدار ہیں بے بلکل بے پرواہ ہیں نہ ہی کال لیسیب کرتے ہیں نہ ہی کوئی بے بیوستہ مہیاں کرا رہے ہیں ہر پرائیویٹ پیتھالوجی میں زیادہ پیسہ لینے کی شکایتیں بھی ہا رہی ہیں جی یہاں پہ ڈینگو کے جو سو روپے میں ہوتی ہے وہ یہاں پہ تین سو روپے پرائیویٹ پرائیویٹ جو پیتھالوجی ہیں وہ لے رہی ہیں یہاں کی جب کل ایک پیسنٹ سے بات کی گئی تو اکیس سو پچاس روپے میں پی کے فارما میں جی ہاتھ اس خبر پہ جڑنے کے لیے بہت بہت دنواد آپ کا فلا چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیویٹ ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیوٹ ٹی وی سچ ساحس سروکار